السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی و بہنوں دوست و بزرگوں عزیزوں امید آپ سب خیریت اور عفیت سے ہوں گے اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بیماری و مسیبتوں بلا و آفتوں سے رب کریم ہماری حفاظت فرمائے ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس قسم کے سوالات آتے ہیں اور اگرچہ بعض سوالات شرم و حیاء کے خلاف ہوتے ہیں لیکن شریعت اس کو سیکھنے کا ہمیں حکم دیتی ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے اسی تعلق سے ہمارے پاس ایک سوال یہ آیا تھا کہ چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ کا ہم بستری کرنا میاں بیوی کا ملاب کرنا اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے یہ کیسا ہے خاص طور پر شہری زندگیوں میں جیسے بمبئی کی لائف ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں ایک دو کمرے ہوتے ہیں ایک کمرے میں دس دس لوگ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگ رہتے ہیں تمام بچے تو ایسے موقع پر یہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے تو سوال یہ آیا تھا کہ چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ کا میاں بیوی کا ہم بستری کرنا صحبت کرنا کیسا ہے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کے لیے ان کے ماں باپ رول موڈل ہوا کرتے ہیں بچے سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور یہ ہماری ایک شہوانی ضرورت ہے ایک نیچرلی اور فطری ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحیح تربیت اور بچوں کی تربیت کی فکر یہ بھی ماں باپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے لہذا کوئی بھی ایسا کام بطور خاص ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے ہرگیز نہیں کرنا چاہیے جو بچوں کی تربیت کے خلاف ہے اب بچے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو بہت چھوٹے بچے ہیں دودھ پیتے بچے جن کو کوئی شعور نہیں ہے اور ایک وہ بچے جو تھوڑے سیانے ہو چکے ہیں سمجھدار ہو چکے ہیں چھ سال کی عمر کے ساتھ سال کی عمر کے جیسے ساتھ سال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس عمر کے جو بچے بلکل سمجھدار ہو چکے ہیں ایسے بچوں کے سامنے اس طرح کا عمل تو بلکل ناجائز ہے یہ ان کی تربیت کے بھی خلاف ہیں اور ان کی آگے کی لائف کے لیے یہ بہت بڑی تباہکاری کا پیشخیمہ ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ایسے بچے جو پورے طور پر سمجھدار ہو چکے ہیں ان کے سامنے اس طرح کی ہم بستری کا معاملہ بلکل جائز اور درست نہیں ہوگا اور اگر بچے بہت چھوٹے ہیں جیسے دودھ پیتے ہیں تو مجبوری میں جواز کی حد تک گنجائش تو دی ہے لیکن یہ بات بھی بچوں کی تربیت کے خلاف ہوتی ہے بچہ اخخاز اور کیپچر ذہنیت کا حامل رہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرنے والا رہتا ہے معذرت کے ساتھ ابھی تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں بہت چھوٹا بچہ جو مشکل سے دو سال کا بھی نہیں ہوگا وہ کچھ اس طرح کی ویڈیوز میں حرکت کر رہا تھا جیسے ہم بستری کے وقت آدمی شوہر جو ہے ہم بستری کے وقت جس طرح کی حرکات کرتا ہے اور جس طرح کی پوزیشن کرتا ہے اس طرح کی چیزیں وہ چھوٹا بچہ کر رہا تھا یہ کس بات کا نتیجہ تھا بچے کو وہ چیز کہاں سے آئی چونکہ بچے نے اپنے خالی سلیٹ اور کوری سلیٹ میں وہ چیز دیکھی ہوگی اس کو اپنی میموری میں سیو کر لیا ہوگا تو وہ اس کی نقل کر رہا ہوگا تو اس لیے بہتر یہی ہے عدب یہی ہے کہ بچہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا ہم پورا خیال رکھیں کہ ایسی چیز بچوں کے سامنے نہ ہو یا تو اس کے لیے لائٹ بند کر لیں بچوں کے سو جانے کا انتظار کریں اپنے اوپر چادر اوڑ لیں کسی بھی طرح بچوں کی نظر سے اوجل ہو کر اس کام کو کیا جائے تاکہ بچوں کی تربیت پر اس کا کوئی بھی منفی اثر نہ پڑے اور اس کو معمولی نہ لیا جائے کہ ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے بہت ساری چیزیں ہمارے بچوں میں برائی آنے کا ایک بہت بڑا سبب ماں باپ کی یہی یہی سوچ ہے کہ ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے اسی بچہ بچہ میں وہ بہت کچھ برائی سیکھ لیتا ہے پھر جب گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اپنی شہوانی فطری ضرورت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت یہ بھی ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان دونوں کے بیلنس کی دعایت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے لہذا ہم بستری کا معاملہ اپنے بچوں کی نظروں سے اوجل ہو کر کیا جائے ان کے سو جانے کا لائٹ بند کر لینے کا چادر وغیرہ اوڑ لینے کا انتظام کیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیابی نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں کی آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت فرمائے ان کے ایمان اعمال کی رب کریم پوری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین